بسم اللہ الرحمن الرحیم رین گئی لٹکے سب تارے اب تو جاگ مسافر پیارے آوہ گون سرائیں دیرے ساتھ تیار مسافر تیرے آوہ گون سرائیں دیرے ساتھ تیار مسافر تیرے تو نہ سنیو کوچھ نگارے اب تو جاگ مسافر پیارے رین گئی لٹکے سب تارے اب تو جاگ مسافر پیارے کر لے اج کر نیدہ بیلا فیر نہ ہو سی اون تیرہ کر لے اج کر نیدہ بیلا فیر نہ ہو سی اون تیرہ ساتھی چلو چل پکارے اب تو جاگ مسافر پیارے رین گئی لٹکے سب تارے اب تو جاگ مسافر پیارے کیا سردھن کیا نردھن پوڑے کیا سردھن کیا نردھن پوڑے اپنے اپنے دیش کو دوڑے لے کے نام لے لےو سب ہو رے اب تو جاگ مسافر پیارے رین گئی لٹکے سب تارے اب تو جاگ مسافر پیارے موتی چونی پارس پاسے پاس سمندر مرد پیاسے موتی چونی پارس پاسے پاس سمندر مرد پیاسے کھول اکھی اٹھ بہ بیکارے اب تو جاگ مسافر پیارے رین گئی لٹکے سب تارے اب تو جاگ مسافر پیارے آخری شعر میں فرماتے ہیں بلہ شودی پیریں پڑیے بلہ شودے پیریں پڑیے غفلت چھوڑ کچھ ہیلا کریے مرگ جتن بن کھیت اجھاڑے اب تو جاگ مسافر پیارے رین گئی لٹکے سب تارے اب تو جاگ مسافر پیارے اب میں اس کافی کی تھوڑی سی تشریح کر کے کچھ دوستوں کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ اس کافی میں بلہ شاہ رحمت اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں اصل میں ان کا مقصد کیا ہے فرماتے ہیں رات بیٹ چکی ہے ستارے بھی ماند پڑ چکے ہیں اے مسافر پیارے اب تو جاگ جائے اس دنیا کی سرائے میں تیرا آنا جانا لگا ہوا ہے اور یہاں سے تُو اکیلا نہیں جا رہا اور تیرے ساتھ بہت سے لوگ جا رہے ہیں کیا تُو نے ابھی تک کچھ کا نکارہ نہیں سنا ہے اے مسافر پیارے اب تو جاگ جائے اصل میں وہ جنجوڑ رہے ہیں انسان کو کہ اپنے اللہ کی طرف رجوع کرو یہ دنیا تمہارا عارضی ٹھکانہ ہے آگے کی سوچو اور آگے کی تیاری کرو دوتے کیانا اب کو بنا بusting سوچو من ننزی